خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے جو شوہر کا دل خوش کرے بہترین عورت وہ ہیں جو اپنی باتوں سے بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لانت کی بات کرتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا اور آپ لانا بھول گئے نہیں لاسکے اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں تو آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہو تمہارے باپ کا نوکر ہو کیوں لاؤں کیا کروں دکان بند ہو گئی تھی میں کیا کر سکتا ہوں یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا یہ کیوں نہیں بول دیتے ماف کر دیجئے کلے آئیں گے انشاءاللہ آج ذہن سے نکل گیا یا نہیں نہیں لانے تو گئے تھے اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے نہ نہ سکے یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے تو کیا بات ہو کیا بات ہو اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں اتا کی ہے جب امہ جان آئیشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں گرس تو انہی کوئے بات یہ شروع ہم تو ترم کھائیں ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے ہم تو نہیں منانا اسے منانا چاہئے ہم نہیں منائیں گے یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ عالی ظرف ہوتے ہیں ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے منانے والوں کا ظرف عالی ہوتا ہے اور میں آپ کو نصیت کرتا ہوں آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا ہمیشہ منانے والے بننا کیونکہ حضور علیہ السلام و تسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے روٹنے کا سبب تو تم جانو ہم تو مصروف ہیں منانے میں اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتی ہیں اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے اس لیے منانے والے بنے روٹنے والے نہ بنے اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں دوستوں کی محفر میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو رشتہ داروں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو اس لیے کہ منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے تمہ جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی بیٹھ جاتی نا وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہہ اے محبوبہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہیں جب اممہ جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لاؤ پکڑتے اور کان کی لاؤ پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے نننی منی عائشہ تو جیسی میرے آقا فرماتے نا اے نننی منی عائشہ اممہ عائشہ ہس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتی کچھ لوگاں کیا ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے جب حضور کی ازواج مطارات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤں لیکن یاد رکھیں مرد مرد ہوتا ہے اور ایک بات آپ سے کہوں یار لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا قرآن تو کہتا ہے مرد حاکم ہے عورتوں پر کبھی آپ نے بادشاہ اور سپائی کو لڑتے دیکھا ہے کبھی آپ نے بادشاہ اور سپائی کو لڑتے دیکھا ہے کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو اس لئے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پر رکھ رہا ہے ازواج مطارات حضور سے لڑ رہی ہیں حضور نے جواب نہیں دیا حضور ناراض نہیں ہوئے حضور ان کو منا رہے ہیں